تین بچوں کی حوالگی سے متعلق کیس کی سماعت سیشن کورٹ نے ناراض میاں بیوی کے درمیان مسحالت کروا دی اس حوالے سے مزید تفصیلات جانے گے عرشد علی سے جی عرشد علی آگاہ کیجئے گا دونوں میاں بیوی کو عدالت کے اندر مسحالت کا وقت دیا جس کے بعد دوبارہ جب کیس کی سماعت ہوئی تو دونوں نے عدالت کے روبرو پر شکر کہا کہ ہم دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا جاتے ہیں جس کے پر عدالت میں جو ہے وہ دونوں میاں بیوی کے بیان کے بعد درخواست جو ہے وہ واپس کر دی ہے اور دونوں میاں بیوی کو ایک ساتھ جانے کی اجازت دی ہے اچھا سب یہ بھی بتائیے گا تین بچوں کو قتل کرنے والی انیکہ کا چالان پولیس نے سیشن کوٹ میں جمع کروا دیا ہے پہنیکہ کا چالان مکمل کر کے عدالت سے جمع کروایا ہے پولیس نے تحقیقات میں جو بات اب تک سامنے آئی ہے اس میں بتا ہے کہ انیکہ نے تینوں بچوں کو رات کے اندرے میں قتل کیا اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس نے یہ بھی کہا ہے کہ انیکہ نے تینوں بچوں کو جائے نماز موں پر رکھ کر قتل کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انیکہ کی جانت سے یہ بھی کہا گیا کہ انیکہ نے اپنے تین بچوں کو جہاں وہ اپنے آشنا کے ساتھ مل کر قتل کیا ہے انیکہ کا چلاس جہاں وہ جانچ پرتال کے عمل کے بعد اعتماد کے لیے مقرر کیا جائے گا ٹھیک ہے جانچ پرتال کا عمل جاری ہے بہت شکریہ عرشہ دلی آپ کا